الحمدللہ پی ٹی آئی کے نے دس کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈس انفریچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے جس ٹکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ منٹینبل پشاور ہائی کورٹ میں ریڈ پیٹیشن نہیں تھی اس لیے کہ ہم نے ایک پیٹیشن لاہور میں فاعل کر دی تھی بلکل مس ریڈنگ ہے اس کی ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پیٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پنڈنگ ہے وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی پہلے سے پنڈنگ پیٹیشنوں کے ساتھ وہ پیٹیشن گئی تھی اس پیٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈیفرنٹ تھی اس میں ایشیو بھی ڈیفرنٹ تھا پشاور ہائی کورٹ کی پیٹیشن اس بنیاد پر پاعل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور آئی پورٹ میں ہم نے کرائے تھے اس پیسلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس چودہ بندوں نے درخواستے دیئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا ہمارے آٹھ لاکھ سینٹیسہ زار نو سو پچاس ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی ابجکشن نہیں کیا عمران خان صاحب کی آواز کیلئے ہے بھلا رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پر ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی جو قوت ایک اس کو حلانا جانے آج پر وریدیں کوشش کریں یہ بتائیں کہ پلین بی پر جو عمل درامت ہوئے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے تو کیا وہ آپ کی آپ ایک منٹ سنے ایک منٹ ذرا ایک منٹ سنے ایک منٹ سنے سر 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 ایک منٹ ذرا پولے گئے سر سلیکشن یہ سپریم قورٹ کی ترچلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چار گھنٹے تاخیر کا شکار گوا نہیں کوٹ ہمیشہ کرتی ہے نہیں نہیں کوٹ کے پیسلے کو کوئی ملیفائی بھی نہیں کرتا کوٹ کے پیسلے ہمیشہ تاخیر سے آتے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دو تین نہیں کوئی نہیں ہے سپریم قورٹ کا حق ہے سپریم قورٹ جیسے کہیں ہمارا حق ہے ریویو کا اور انشاءاللہ اس پیسلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ یہ پیسلے دینڈ اپ ڈیڈے بخال نہیں رہے گا آل دو اس پیسلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا ہم سے دو سو ستائیس ریزرو سیٹے چلی گئی ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کنڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیفینڈنڈ الیکشن لڑیں گے آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو وہ کرپشن سے پاک ہو وہ اپنے ووٹوں میں چاہے وہ چیپ منسٹر کی ہے چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے چاہے وہ پریزنڈ کی ہے چاہے وہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی ہے چاہے وہ سنٹ کی ہے اس میں پیسے کالیند دین نہ ہو کاروباری جو ہے نا وہ اس میں نہ ہے اس کو توقع کر لیگی دیکھو عدلیہ کا کام ہے سارے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی کھوکوں کی تحفوز کریں فنڈمنٹل رائٹس سے اگر آپ سارے لوگوں کاؤٹ کرنا چاہتے ہیں پریکٹس سے تو بیشہ کاؤٹ کر دیں عدالت دیکھیں آج عدالت نے پیسے نہ کر لیا ہمیں قبول ہے لیکن یہ اس کا مطلب کیا نہیں آپ سب آزاد لڑیں گے یہ آپ کی باتی ہے یہ ہی وہ بات ہے انشاءاللہ آپ ہمیں سوچیں گے بڑی سٹرانگ پارٹی ہے الحمدللہ ایکم پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سٹرانگ پارٹی ہے ہم ارگنائز کریں گے ہم اپنا لسٹ ایک نیا ایشیو کریں گے اس میں اپنے کینڈی ریٹ جن کو ہم نے ٹکٹس دیئے تھے ان کو نامین ہیٹس بنائیں گے ان کے بارے میں پورا کمپین کریں گے یہ ہمارے کینڈی ریٹس ہیں اور یہ ان کے نشانات ہیں اپنے جب اپنے نے اپنے جو سٹرانگ پارٹی ہے اپنے کی کی انپوین ہے اپنے واللکہ اپنے واللکہ اپنے واللکہ جو ہونا جس وقت آپ الیکشن لڑتے ہیں جس وقت آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں تو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو آپ پہ پارٹی کے ہدایات اور انسٹرکشن لاغونی ہوتے ہیں اور اس لیے آپ پہ آرٹیکل سکسٹی تری اے لاغونی ہوتا آپ جس کو چاہے ووٹ دے اس کے فرق کو ہٹانے کے لیے ہم سارے کوشش کرتے رہے گی یہ نیاز اللہ نیازی صاحب سے سردر آ انشاءاللہ ہمارے نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے کوئی ووٹر سپورٹر نہیں بکتا ہے